رایان کمرے میں آئے تو کمل ابھی تک سو رہی تھی خدا جانے کیا کھا کر سوتی ہے یہ لڑکی اس نے افسوس سے سر ہلایا اور بیٹ کے پاس چلایا اس کے چہرے پر بال بکھرے تھے یوں لگ رہتا ہے جیسے چان بادلوں کی اوٹ میں سے اپنا چہرہ آہستگی سے باہر نکال رہا ہو کمل اٹھو رایان نے تھوڑا سا جھک کر ہلکے سے اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا مگر وہ کمل تھی دنیا معافی حضر بے خبر سو رہی تھی رایان نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر جھٹکے سے بازو پکڑ کر کھینچتے ہو اٹھایا تھا ایک جھٹکے سے کمل اٹھ پیٹی چند لمحے منظر کو سمجھ لی کی کوشش کرنے لگی اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں نین کی خماری ابھی تک باقی تھی رایان نے اس کی آنکھوں سے نظریں چورا لی یہ آنکھ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتی تھی ہوشت کی دنیا میں آج ہے میڈم خواب نگری کو فلحل بائے کہہ دیں رایان نے پاس بیٹھتے ہو تنز کیا تو وہ بولی مجھے کیوں اٹھایا آپ نے ابھی تو میں سوئی تھی اس کی روحانسی سے آواز دبری تو رایان نے چونک کر اسے دیکھا کمل نے بھی اس کا چونکنا نوٹ کیا ابھی وہ شاک سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی ہاں تو وہ دس بجے سوئی تھی ابھی تو گیارہ ہی بجے دیں نا اس نے جمائی رکتے ہو سامنے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہو بتایا تو رایان نے اسے اور پھر گھڑی کو دیکھا اور موبائل کی روشن سکرین سامنے کی گویا اسے ہوش کی دنیا میں لینے چاہا کیا کمل کو کچھ سمجھ نہ آئی تب ہی اس نے پوچھا میڈم تم رات کے دس بجے سوئی ہو اور اب دن کے گیارہ بج رہے ہیں رایان نے گھورتے ہو گھڑی سامنے کی تو وہ چونک اٹھی بلکہ بری طرح چونک اٹھی دن کے گیارہ بجے میں کیسے اتنا سو گئی کمل نے اتنے معصومی سے پوچھا کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا آنکھیں بند کر کے اور یوں رایان نے کہتے ساتھی آنکھیں بند کر کے سر کے نیچے ہاتھ دیا اس کے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہو سے بتایا یقین نہیں آرہا مجھے کہ میں اتنی گہری نیند سوئی وہ شرمندہ سی ہوتی بالو کو سمیٹ کر بولی تھی شاید میرے پاس تھی نا اس لیے سکون کی نید آئی رایان نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو اس کا چہرہ گلابی ہوا اور اسے گھورنے لگی آپ نے رات کو چائے بنائی تھی اس میں کچھ تھا آپ نے ملائے ہو تھا یقین ورنہ میں اتنی بے خبر تو کبھی بھی نہیں سوئی اپنے بالو کو جوڑا بناتے ہو سارا ملبہ اسی پر گرا رہی تھی ارے میں ایسا کیوں کروں گا اس نے اتنے بڑے الزام پر اسے گھورتے ہو کہا کیونکہ میں زیادہ بولتی ہونا اور آپ کو زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں وہ اسے تھوڑا سے دور ہٹتے ہو بولی تو رایان کو اس کی اس حرکر پر شدید مسکراہت اس کے چہرے پر بکھر گئی اس کے گھر میں خاموشی موت سی خاموشی کو توڑنے والی تم ہو تو سوچ بھی کیسے لیا گئے کہ مجھے تمہارا زیادہ بولنا پسند نہیں کمل میں بہت ریزر بندہ ہوں مجھے زیادہ بولنا پسند نہیں میں وفا کے ساتھ ہوتا تب بھی زیادہ بولتا نہیں تھا اپنی کوئی بھی پرابلم اس سے شیئر نہیں کرتا تھا کیونکہ شاید اس کا جواب نہیں ہے مگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے کوئی بھی مسئلہ شیئر نہیں کر پایا چاہ کر بھی نہیں مگر تم سے میں ہمیشہ کرتا ہوں آفس میں جب تم میری سیکرٹری تھی اور اب بھی میں تمہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ بتاتے ہو جھجکتا نہیں بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے یقین کرو مجھے خوشی بھی ہے کہ کوئی تو ہے جس پر مجھے اس حد تک یقین ہے کہ میں اپنا اس سے مسئلہ بتا سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرا کر جھکا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو کمل نے بھی اسے دیکھا اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی ریا نے ہاتھ کی پشت پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا تو کمل بلش ہوئی تمہارا ملنا شاید اسی لئے تھا تاکہ میں اپنے غم کو کسی سے تو شیئر کر سکوں اوف دیکھو نا پھر سے جذباتی ہو گیا اب جلدی سے اٹھو ناشتہ بناو میں نے ناشتہ اٹھو ناشتہ میں نے بنا دیا ہے اور تمہارا ویٹ کر رہا ہوں میں اس نے کمل کا گال ہولے سے تھپتپا کر کہا آپ نے کیوں ناشتہ بنایا ارے ناشتہ بنایا نہیں بس تھوڑی سی کوشش کی ہے اب آ بھی چھو جلدی سے وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف چلا گئے تو کمل بے اختیار مسکرا اٹھی رایان نے اسے ہمیشہ سچ بتا کر ہی محتبر کر دیا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت نہیں تھی مگر اس سے بڑا سچ یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی اور بیوی ہونا محبت ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے حادی مجھے کراچی دیکھنا ہے وہ اس کے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھتے وہ موہ بنا کر بولی تھی ہاں تو ہم چلیں گے نا شادی کے بعد وہ مسکرا کر بولا تو حضیمہ بلش ہوئی ویسے دوستوں کے ساتھ چلی جاتی نا تم حادی نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہو پیار سو سے کہا نہیں نا حادی مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے نا حضیمہ نے موہ بنا کر بولا تو وہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہم چلیں گے بہت چلد حادی نے مسکرا کر اس سے کہا وعدہ نا ہاں پکا وعدہ حادی نے محبت بھری نگاہ سو سے دیکھا حضیمہ کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے حادی ہمارے آدھے سے زیادہ تو وعدہ ادھورے ہی رہ گئے اس کے دل میں ایک خوق سی اٹھی تھی اس نے بے درزی تدیس اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہو اپنے ماضی کو بھولانے کی کوشش کی رایان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ اور کچھ کام کر رہا تھا آگے پیچھے پیپرز بکھرے ہوئے تھے آپ نے میرے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ پیسے کیوں ٹرانسفر کروائے اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو پوچھا تو رایان نے سر اٹھایا کمل نے کہا مگر میں نے تو وہ کرز واپس کیا تھا آپ کو وہ پاس بیٹھتے ہو اپنی بات پر زور دے کر بولی تو رایان نے پھر اس کو دیکھا دیکھو اگر تم بس میری سیکرٹری ہوتی تو میں کرز کبھی بھی معاف نہ کرتا مگر اب نہیں رکھ سکتا مجھے اس ٹراؤپک پر مزید کوئی بحث نہیں کرنی وہ سنجیدگی سے بولا تو کمل نے بھی خاموشی اختیار کر لی لیکن وہ وہ کچھ کہنے لگی تو رایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پلیز کمل اس کا انداز التجاہ والا تھا یہ جان چھوڑانے والا وہ سمجھ نہ پائی البتہ خاموش ہو گی اور ہاں سارم کو میں نے واپس کر دیا ہے جتنا کرز تم نے اس سے لیا تھا آئندہ ہمارے درمیان ان پیسوں سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی اگر تم نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو کمل میرا یقین کرو کہ مجھے زندگی میں ایک ہی کام اچھا ہتا ہے یعنی کہ ناراض ہونا وہ یہ کہہ کر اٹھا تو کمل نے اسے گھورا اب آؤ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے رایان اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ سمجھی سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھنے لگی وہ دونوں سے ایک دروازے پر کھڑے تھے تب ہی گارڈ نے دروازہ کھولا اور گاڑی پورچ میں آ کر رکی گاڑی میں سے سارا اور حزیما زیدی بائی نکلی اور وہ سے جبکہ کمل انہیں دیکھ کر چونکی تھی سرپرائز رایان کی خوشگوار آواز پر سبھی لوگ ہوش کی دنیا میں آئے تھے خزیما تم کمل بھا کر اس کی طرف لپکی تھی خزیما ساکت سی موں پر ہاتھ رکے رو رہی تھی سارا زیدی بھی بنا پل کے جھپ کے اسے تک رہی تھی اس پل اگر کوئی مطمئن کھڑا مسکورہ رہتا رہو تو وہ صرف رایان تھا اس نے آگے بڑھ کر ماں کو اپنے ساتھ لگایا کمل تم کہا تھی کمل اپنا غم بھولتے ہوئے خزیما رو کر اس سے پوچھنے لگی کمل تو بس اسے دیکھ کر رو جا رہی تھی پھر وہ سارا زیدی سے ملی وہ بھی اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں شدت سے رو پڑی تھی رایان نے تھوڑی در تھوڑی در ان سب کو رونے دیا اور پھر اندر کا رخ کا لیا بھائی یہ کہاں ملی آپ کو آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے خزیما کامتی ہواز میں اس سے پوچھنے لگی بس کیا بتاؤں اس کی قسمت میں بس میری سیکریٹری بن کر رہنا رہ گیا ہے وہ ہز کر بولا تو سارا زیدی اور خزیما نے حیرانی سے اس کی ہنسی کو دیکھا کیا مطلب سمجھے نہیں ہم مطلب یہی کہ اس دن یہ محترمہ میرے آفس میں آئی اور وہ مسکلا کر سارا واقعہ ان کے گوشت گزار کرنے لگا ایک سوال پوچھوں وہ دنوں دنر کے بعد چائے بنا رہی تھی جب خزیما نے اس کے دمکتے ہو چہرے کو دیکھتے ہو پوچھا ہاں شور پوچھو نا کمل تم خوش ہو یا پھر ہمیں دکھانے کیلئے سب کر رہی ہو اس کے دماغ میں کل بلاتا سوال لبوں پر آئے تو کمل نے فوراں پلٹ کر اسے دیکھا پہلے آنکوں میں نہ سمجھی اور پھر حیرت اپری میں کیوں دکھاوا کروں گی خزیما اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تو خزیما نے چم لمحے اسے دیکھا اور پھر بولی میرا مطلب تم اسلام باد میں بھی پریٹنڈ کرتی رہی ہو نا اور اس لئے میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا وہ دھیمے لہجے اور آہست آواز میں کہہ رہی تھی کمل نے چند لمحے بلکل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر چائے کپس میں ڈالی اور ملازموں کا اشارہ کیا یہ سارا آنٹی اور رایان سر کو دیا اس نے کہا اور حزیما کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تم بھائی کو ابھی تک سر کہتی ہو وہ ہلکہ سہاز کرنا سمجھی سے پوچھنے لگی تو کمل کا فرق شگاف کہہ کا بلند ہوا وہ دونوں بیرونی دروازے کے سامنے والی سیڈیوں پر بیٹھ گئی تھی حزیما میں بہت خوش ہوں یقین منہوں بہت سے بھی زیادہ خوش رایان سر وہ بات کرتے اور کرتے پھر سے رایان سر تیہ کر ہنس پڑی تھی اور سوری عادت ہے نا آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی ویل میں کہہ رہی تھی کہ رایان سر بہت بہت اچھے ہیں بہت خیال رکتے ہیں میرا انہوں نے سب کچھ بتا دیا مجھے اور میں اب بہت مطمئن ہوں وہ ہلکا سا مسکراتے ہو کہہ رہی تھی اور حزیما اتمنان اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی کمل تمہیں دکھ نہیں ہوا جب بھائی نے سب کچھ بتایا حزیما کے لبوں پر ایک اداسی مسکراہت تھی نہیں تو مطلب تھوڑا سا ہوا تھا مگر پھر یہ سوچا کہ وہ کوئی ان کی گنفرنٹ تھوڑی تھی بیوی تھی اور بیوی سے محبت کر کے انہوں نے مجھے معتبر بنا دیا کہ وہ بیوی سے اتنی محبت شدید کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ حزیما سچ بولنا آسان نہیں بلکہ یہ کہلوں کوئے اگلا کیسا ریعت کرے گا یہی سوچ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ریان سر نے رسک لیا اور سب کچھ بتا دیا مجھے بھائی تمہارا خیال رکھتے ہیں نا اس کے بات اسے مطمئن ہوتے ہو حزیما نے پوچھا ہاں تو کیا تمہیں میرے چہرے سے نظر نہیں آرہا وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کبھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتے ہیں کون کی آنکھوں میں سچی مسکراہت تھی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اور حزیما نے مسکراہ کر اسے دیکھا ایک بڑے ذرف والا انسان ہی اس دنیا میں جی سکتا ہے حزیما نے مسکراہ کر اس کا گال چوما تو وہ مسکراہ اٹھی آہڑ پر پلٹ کر دیکھا تو رایان تھا آئے بھائی بیٹھے نا ممہ سو گی کیا اسے دیکھ کر وہ دونوں کھڑی ہوگی تو رایان نے حزیما کے گرد اپنی بازو حمائل کی یہ اس کی اکلوتی اور لادلی بہن تھی ہاں وہ تھک گئی تھی تو میں نے کہاں سو جائیں رایان نے مسکراہ کر سر ہلایا تو حزیما نے بھی سر ہلا دیا رایان نے سامنے دیکھا تو کمل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سنائے کیسی آپ اگنور تو نہیں ہو رہی نا رایان نے شرار سے کمل کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہیں آپ اگنور ہو رہے ہیں کمل کی بات پر ان دونوں کا کہہ کیا بلند ہوا تھا کیا کہا مجھے کوئی اگنور کر سکتا ہے بھلا رایان نے اسے گھورتے ہو کہا اچھا مان لیتی ہوں آپ دونوں بیٹھے میں تھک گئے ہوں میں جا رہی ہوں سونے کے لیے گوڈ نائٹ وہ حزیما کے گلے مل کر رایان کی جانب مسکراہ اچھالتے ہواں سے چلی گئی رایان نے حزیما کی طرف دیکھا بھائی میں آپ دونوں کے لیے بہت بہت زیادہ خوش ہوں وہ مسکراہ کر بولی تو رایان نے بھی مسکراہ کر سر کو خم دیا ایک سوال پوچھوں وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو حزیما نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہو رایان سے پوچھا بھائی آپ خوش تو ہیں نا اس کے خوب روچہرے کو دیکھتے ہو حزیما نے پوچھا تو رایان اسے چونکر اسے دیکھا تم یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وفا کی بنا میں خوش ہوں رایان کے فوراں کہنے پر اس نے پوچھا تو وہ سرٹ پٹا گئی حزیما ہم دوست بھی ہیں تم مجھ سے کھل کر ساری بات پوچھ سکتی ہو رایان اسے پوچھنے کی کھلی چھٹی دے دی تھی بھائی یہی مطلب تھا میرا کہ وفا کی بنا خوش ہیں آپ حزیما نے سرٹ جھگا کر کہا تو رایان بولا حزیما بیچے میں اپنے حصے کی زندگی جی چکا ہوں اب میں آپ سب کے لئے جینا جاتا ہوں میں کامل کے لئے جینا چاہتا ہوں اب میں سنبل چکا ہوں وفا مجھ سے لے لی گئی ہے مگر میں اب مطمئن ہو چکا ہوں اور اللہ پاکی رضا میں رہنا سیکھ چکا ہوں وہ یہ کہہ کر آخر میں دھیما سے مسکر آیا تھا بھائی کیا آپ کو وفا یاد نہیں آتی اب حزیما کے سوال پر پل بھر کو تو رایان کا دل زور سے دھڑکا تھا آتی ہے کبھی کبھی تو بہت زیادہ اور اس وقت میں کامل کے پاس چلے جاتا ہوں تاکہ میں نہ امید نہ ہوں کامل کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں وفا کو بھول گیا ہوں میں پہلے جن اوقات میں روتا تھا اب وہ وقت میں کامل کو دیتا ہوں وفا کو یاد کرنے کا تو ویسے بھی کوئی مخصوص وقت تو ہے نہیں حزیما خدا شاید ہر چیز کا نعمل بدل دے دیتا ہے کامل اس کا بدلانا صحیح مگر میں اس کے ساتھ ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں وہ بہت مطمئن ہدھ تھا اور سنجید کی سے کہہ رہا تھا تو بھائی کیا دوسری محبت ہو سکتی ہے حزیما نے پوچھا تو بے ساختہ ریانوں سے دیکھا تھا محبت تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے اس کا جواب ڈھکا چھپا سا تھا تو آپ کامل سے محبت کرتے ہیں بھائی حزیما نے مزید پوچھا تو وہ بولا نہیں مجھے اس سے محبت کرنی پڑی مطلب میں سمجھی نہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے محبت کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں ان کے انداز لب و لہجے بولنا حتیٰ کہ ہر عمل ہمیں بے بس کر دیتا ہے تو کیا کامل کو پتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں ریان کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہو حزیما نے ایک اور سوال پوچھا ہم مجھے نہیں پتا ریان انکار میں سر ہلا کر کہا لیکن کیوں بھائی دیکھو حزیما ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا اور ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے تم بھی سو جاؤ میں چلتا ہوں بلکہ ایسا کرو حادی سے بات کر لینا وہ ویٹ کر رہا ہوگا وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر چلا گیا اور وہ اس کے آخری جملے پر ساکت رہ گئی تھی وہ جا چکا تھا مگر اس کا دل اپنی جگہ سے ہل چکا تھا جس غم کو وہ بھلانے یہاں آئی تھی جس درد کو بھلانے میں سارا دن وہ مسکراتی رہی رات کو وہی عذیت اسے یاد دلا گئی تھی وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اب دیکھ رہی تھی ویٹ کر رہا ہوگا کہ کب میری لاش آئے گی اور وہ دفنا سکے اس نے عذیت بھرے انداز میں خود کلامی کی مگر میں کیسے بھلا پاؤں گی اس بے وفا کو اس نے سزکتے ہو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا درد ہوں کرب ہوں عذیت ہوں میں ایک چھوڑی ہوئی محبت ہوں ایک مسافر ہوں راہ حجران کی ایک سزاؤں میں لپٹی چاہت ہوں ایک کفارہ ہوں اپنے ماضی کا یعنی ایک شوق کی نظامت ہوں میں ہوں چہرہ اداس لوگوں کا حجر والوں کی ایک ثقافت ہوں بن سنے رد کیا گیا جس کو ایسی روتی ہوئی وضاحت ہوں ایک نیکی ہوں میں سوگ میں لپٹی ہوئی ایک ریاکار کی عبادت ہوں جس کو لینے کوئی نہیں آیا میں وہ دھیمک زدہ امانت ہوں تو مجھے اس طرح ضائع مت کر میں تیرے واسطے محبت ہوں ہپا کالج آئی تو سارا کالج اسے ویران لگا کیونکہ کالج میں کافی چہل پہل تھی بہت سے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے وہ دکھ برے انداز میں ان سب پر ایک نظر ڈال کر قدر خاموش کونے کی طرف چلی گئی سارا کالج بھرائے مگر پھر بھی اتنی ویرانی کیوں ہے شاید ساری رونک تو دوستوں سے ہی ہوتی ہے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں صرف دوستوں کی کمی ہے اگر وہ لوگ اس وقت ہوتے تو میں بھی ان سے گپے لگا رہی ہوتی ہنس رہی ہوتی خدا جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے گروپ کو وہ انتہائی تکلیف سے سوچ رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ کر صاف نظر آنے والے مناظر کو دھنلا کر رہے تھے اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی اگر صرف دوست وفا کر دیں تو آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اس نے دل میں درد کی لہر اٹھتی اس کو محسوس ہوئی تھی حباب بات سنو اپنے نام کی بکار پر اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا سبا اسے دیکھ رہی تھی کیا ہو تم رو کیوں رہی ہو گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھتے ہو سبا نے پوچھا کچھ نہیں بس ویسے ہی نہیں حباب کوئی ویسے تو نہیں روتا بتاؤ نو مجھے کیا ہوا ہے اسے ہمداردانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی بس کچھ نہیں سبا یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ کتنا بڑا گروپ تھا ہمارا اور آج صرف میں تنہا بیٹھی ہوں اس کراؤن میں کوئی یہاں آتا نہیں تھا کہ ہم سب یہاں بیٹھتے تھے مگر آج میں ہوں بس کاش کے وقت پلٹ جائے واپس اور ہم سب پھر سے اکٹھے ہو سکیں ہماری ہنسی اس کراؤن میں گوش سکے کہ آگے پیچھے والے بار بار پلٹ کر ہمیں دیکھیں کہ یہ پاگل لوگ ہنس کیوں رہے ہیں جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرا اس گراؤن میں دوبارہ اکٹھے بیٹھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا اپنے نم لہچے اور بھیگی آواز میں درد بھرے انداز میں وہ کہہ رہی تھی اور حسرت سے گراؤن کو دیکھ رہی تھی جہاں سب ہی گروپ کی شکل میں بیٹھے تھے سوائے اس کے آج اسے احساس ہوا تھا کہ دوستوں کے بنا تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہبا میں بھی تو تمہاری فرینڈ ہوں سبا اس کے پاس بیٹھتی ہو بولی نہیں سبا مجھے منافقت بالکل پسند نہیں تم ایک اچھی لڑکی ہو مگر میں ہر ایک کو دوست نہیں بنا سکتی حزیمان رامس اور کول میرے پاس صرف تین دوست تھے اور ان جیسا اب کوئی نہیں مل سکتا خدا حافظ ہبا دو ٹوک انداز میں کہہ کر چلی گئی جبکہ سبا پیچھے پیجو تاپ کھا کر رہ گئی تھی لیلہ تم کہاں تھی کل رہ سے وہ جو ہی گھر آئی تو انیلہ فوراں وہاں پہنچی تھی میں زیدی ہاؤس گئی تھی لیکن کیوں کیا کیوں بس گئی تھی میں وہ بیزاری سے بولی میں پوچھ رہوں لیلہ کہ وہاں جانے کا مطلب کیا تھا یار انیلہ وہ میرا ہونے والا سسرال ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے لیلہ تانگ آ کر بولی تو انیلہ نے کہا حیرت ہے بڑی جلدی خیال ہے تمہیں پوپو اور حزیمہ کراچی میں ہیں اور مجھے بتائے بھی نہیں لیلہ با مشکل غصہ زب کر کے بولی ہاں تو تمہیں کیوں بتاتی اس لیے کہ میں اس گھر کی ہونے والی بہوں اور انیلہ مجھے بتایا جاتا اس نے پاؤں کو جوتوں کے قید سے آزاد کرتے ہو جھتایا تھا پلیز لیلہ یار اپنے مطلب کیلئے یہ مت کہا کرو وہاں پر حالات ایسے نہیں اور پوپو سے ماحول تبدیل کروانے کیلئے لے کر گئی ہیں تاکہ وہ سنبھال سکے خود کو انیلہ کو اس کو یوں کہنا مبھایا نہیں تھا ویسے انیلہ دیکھو اللہ کا انصاف پھوپو اور ریہ نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیا اور دیکھو ان کی بیٹی حزیمہ کو طلاق ہو گئی ہادی کی حالت دیکھی ہے میں نے آج کسی مجنو جیسی لگ رہی ہے اور میرے تاپی تو لگتا ہے کہ موہ میں ان کی زبان ہی نہیں اور تابش بھائی تو بات ہی نہیں کرتے ان سے مجھے تو بہت مزہ آگیا ان سب کی حالت دیکھا لیلہ مزے سے کہہ کے لگا کر یہ کہتی واشروہ میں چلے گئی اوف کتنی بے حس لٹکی ہے یہ اللہ ہی اکل دے اسے انیلہ جھر جھری لے کر وہاں سے چلی گئی وہ کہیں سے بھی لیلہ کی سگی بہن نہیں لگ رہی تھی آنٹی ریان سر کہاں ہیں کمل چائے بنا کر نہ لائی تو اسے نہ پا کر پوچھا انہوں نے اچھمبے سے سے دیکھا حزیما نے اسے کہا تم یہ بھائی کو سر کیوں کہتی ہو وہ دراصل ابھی تک عادت ہے نا اچھا کوئی بات نہیں بیٹے ریان کمرے میں گیا ہے کسی کی قول آئی تھی شاید سارا زیدی نے محبت بھرے لہچے میں کہا تو وہ سر ہلا کر پلٹی کول بات سنو سارا زیدی کی بات پر وہ پکار پر وہ پلٹی تھی تو انہوں نے کہا بیٹے سدھا سکھی رہو اور سدھا سہاکن رہو انہوں نے نم آنکھوں سے سے دعا دی تھی سینکیو سو ما چانٹی کمل نے محبت سے کہا تو انہوں نے سر ہلایا کمل کے جاتے ہی حزیما نے ان سے کہا ماما آپ بھائی کو بتا دے نا ساری سچائی ہاں بیٹے میں بتانا چاہتی ہوں مگر وہ اتنے عرصے بعد خوش ہوا ہے کہ حمد نہیں آری اسے بتانے کی بس اب سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے دکھ سے گہری ساس لیتے وہ کہا حزیما نے دکھ سے ان کو دیکھا اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنے سارے غم مل چکے تھے رامیس کو لاہور آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا وہ تو گیا گمسم ہو کر رہ گیا تھا مزاق کرنے والا رامیس تو کہیں کھوسا گیا تھا اس وقت وہ لون میں بیٹھا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اس کے سلکی بال ماتے پر بکر رہے تھے کیسی ہو تم حبا اور حزیما کیا حبا کو میری یاد آئی ہوگی کبھی ہم لوگ تو ملنے سے پہلے ہی بچھڑ گئے اس دن دکھ سے سوچتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی رامیس کیا سوچ رہے تھے اس وقت آسم نے اسے پوچھا اور کافی کافی کا ماغ اس کی جانب بڑھایا کچھ نہیں یار بس سہ سہی مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں کوئی یاد آ رہے ہیں رامیس آسم شرارت سے بولا تو وہ بولا ہاں بالکل لیکن ہے کون بتاؤ تو سہی ہی یار میری کان جیسی گڑیا جیسی بہن پتہ ہے آسم وہ ہی ہمیشہ میری لئے کافی لاتی تھی اسے پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کافی کی ضرورت ہے بہننا بڑی انمول تحفہ ہوتی ہیں یار وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا ویسے رامیس مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم ایسے ہو گئے میں نے مطلب جب تم لاس ٹرم آڈیشن دینے آئے تھے تو تب تم ذرا سی کامیابی ملنے پر کتنے خوش ہوئے تھے خوشی سے تم نے بھنگڑے ڈالے تھے اور اب تو تمہیں کامیابی پر کامیابی مل رہی ہے اور آکے بہت جل تم آسمان کو چھونے والے ہو تو پھر تم خوش کیوں نہیں یار کیا ہو گیا ہے تمہیں آسم اسے دیکھتے ہونا سمجھی سے پوچھنے لگا آسم کامیابی خوشی نہیں دے سکتی کامیابی صرف سٹیٹس دے سکتی ہے رامیس ایک بہت گہری بات کر گیا تھا آسم چند لمحے تو لا جواب ہو گیا آکے مان لیتا ہوں تمہاری بات لیکن یہ بتاؤ کہ تم پچھلی بار اتنے خوش کیوں تھے اس لئے آسم کے کیوں کو مجھے تب لگا تھا کہ کامیابی ہی اصل خوشی ہوتی ہے جبکہ اب مجھے اصل خوشی کا مطلب سمجھ آ چکا ہے وہ کافی کے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھتے اس سنجیدگی سے کہہ رہا تھا چلو بتاؤ پھر تمہاری نزدیک خوشی کیا ہے رامس کو سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک دلچسپ سا سوال کیا تھا میرے نزدیک خوشی یہ ہے کہ کسی کی نظروں میں سٹیٹس اونچا ہونا وہ نظر جھکا کر بولا تو آسم نے سر پر ہاتھ مارا اور کہا تم بہت مشکل ہو رامس بلکل الجبرا جیسے آسم نے موں بنا کر کہا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا آسم زندگی الجبرا ہی تو ہے کبھی بڑی روانی سے سمجھ آتی رہتی ہے اور کبھی ذرا سی ویلی بھی نہیں سمجھ آتی وہ یہ کہہ کر خود ہنس دیا شاید وہ خود پر ہنسا تھا یار بہت گہری باتیں کرتے ہو تم میں تو جا رہا ہوں بھائی ایک بار پریکٹس کرنی ہے آسم یہ کہہ کر ہنستا ہوں اندر چلا گیا حزمان بیٹے بات سنو میں نے حدی کو کال کی تھی آج میں نے کہا کہ آج ہے کچھ دن کے لیے یہاں مگر محصوف نے تو کال کٹ کر دی بعد میں کال کی تو اس کا نمبر بند تھا تم ایسا کرو کہ اسے کہنا کہ آج آئے تاکہ آوٹنگ کا کوئی اچھا سا پلان بنا لیتے ہیں مل کر ریان کی بات پر حزمان کے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا سارا زیدی نے دکھ سے اسے دیکھا کیا ہو حزمان سب ٹھیک تو ہے نا ریان نے نا سمجھی سو اس کی حرکت کو دیکھا اور حزمان کے آنسو چھلکنے کو بیتاب ہو رہے تھے کیا ہوا ہے کچھ چھپا رہے ہیں آپ لوگ ہم سے ان دونوں کی خامشی سے کمل کمل بھی گھبرا کر بولی تھی بھائی وہ حزمان کا ضبط جواب دے گیا تھا کیا ہوا حزمان بتاؤ مجھے پلیز ریان کو اپنی آواز گہری کھائی سیاتی محسوس ہوئی کمل بھی خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی ماما پلیز بتائیں مجھے ہوا کیا ہے اب کی بار وہ تقریبا چلا کر بولا ریان حدی نے حزمان کو طلاق دے دی ہے سارا زیدی کے آواز پر ریان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا تھا کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ کول بھی کھڑے ہوتے ہو کر چلا کر بولی تھی ریان تو مو کھولے شوقت سا ہو کر ان الفاظ کو سمجھنی کی کوشش کر رہا تھا جبکہ حزمان ریان کے سینے سے لگی بلک رہی تھی ریان شاکی سے ہو کر سوالی نگاہوں سے اپنی ماما کو دیکھ رہا تھا ہاں اسے قیامت آنے کی امید تھی مگر یہ نہیں میسیس زیدی نے دھیمے سے انداز میں سر ہلاتے ہو اسے یقین دلایا کہ ہاں واقعی ایسا ہو چکا ہے لیکن کیسے کیسے ہوا یہ سب آخر بات کیا ہوئی تھی جو اتنی بات بڑھ گئی ریان نے خزمان کو خود کی سینے سے لگاتے ہو پوچھا کمل تو موت پر ہاتھ رکھے شاکڑ ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ کر گالوں کو بھگو رہے تھے حزمان کے کردار پر الزام لگایا تھا ہادی نے سارہ زیدی کی بات پر پہلے سے بھی زیادہ جھٹکا لگا تھے کیا کہا ہادی نے اس پر الزام لگایا بے یقینی سے دیکھتے ہو اس نے یقین دینا دہانی چاہی تو سارہ زیدی نے آہستہ کی سسر ہلایا اور سارا قصہ اس کو بتایا کمل اور ریان دونوں ہی شاکڑ ہو کر سن رہے تھے میں اسے معاف نہیں کروں گا مجھ سے بہتر جانتا تھا وہ میری بہن کو اوہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا ریان نے دکھ سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا میری بات سنو میری جان وہ اس قابل تھا نہیں کہ تم اسے ملتی اب ایک آنسو نہیں بھانا اس کے لیے حزمان کے آنسو پہنچ کر وہ دکھ سے کہنا تھا مگر حزمان تو مسلسل رو رہی تھی کمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی آئی اور وہ دکھ سے حزمان کو دیکھا اسے لگ رہا تھا کہ حزمان کی آنکھیں ویران ہیں وہ خوش نہیں مگر وہ چاہ کر بھی پوچھ نہیں پا رہی تھی کل سے ایک عجیب سا ڈر تھا دل میں کہ پتہ نہیں حزمان کیا کہہ دے گی حزمان کمل کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر جھٹکے سے اٹھتے ہو اس کے گلے لگئی رہیان تکلیف سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر نظروں کا رخ بدل کر اپنی کنپٹییں سہلانے لگا حزمان کے آنسو اس کے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے میں تمہیں جان سے مار دوں گا حدی اپنی بہن کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا تم سے رہیان نے گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا چپ کرو پلیز حزمان رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا اچھا ہو نا کہ اتنا شکی انسان وقت پر چلا گیا کمل نے حزمان کے آنسو پہنچتے اس کے گال جم کر پیار سے کہا ورنہ وہ حزمان سے زیادہ رو رہی تھی حزمان کے سونے کے بعد کمل کمرے میں چلی آئی اسے معلوم تھا کہ رہیان ابھی تک سویا نہیں ہوگا وہ کمرے میں آئی تو توقع کے این مطابق رہیان کھڑکی کے پاس کھڑا کسی غیر ملی نکتے پر غور کر رہا تھا کمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور پھر گہری سانس لے کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اسے تسلی دینے کو رہیان آہستگی سے پلٹا تھا اس کی آنکھیں زب سے سرخ ہو چکی تھی مگر کمل ان میں غم کو بھی دیکھ سکتی تھی وہ ان آنکھوں میں درد دیکھ سکتی تھی ان آنکھوں میں عذیت پھیلتی محسوس کر سکتی تھی کمل محبت کے بینا جینا بہت مشکل ہے میری گڑیا تو ننی سی ہے وہ کیسے جی سکے گی اب اسے دیکھتے ہی وہ دکھ پھر انداز میں اسے پوچھنے لگا تو کمل نے نظریں چورا لی پتہ نہیں کمل نے انکار میں سر ہلا کر دکھ سے کہا اور بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپورت کی میں حادی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کمل رہیان نے غصے سے کہا اور مکہ دیوار پر دے مارا کمل نے اس کی حرکت پر دکھ سے اسے دیکھا رہیان سر اگر آپ وہ واقعی محبت کرتے ہیں حزیمہ سے تو یقین کریں کہ ان کو اب کسی اور سزا کی ضرورت نہیں وہ اپنی سزا کا انتخاب خرک کر چکے ہیں محبت کے بینا جینا بینا سزا کے ہی بہت بڑی سزا ہے ہاں تم ٹھیک کریو کمل تم حزیمہ کو اکیلا مت چھوڑنا وہ بہت کمزور ہے خدا نہ کرے کہ وہ کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے اگر حزیمہ کو کچھ ہوا تو رہیان مر جائے گا کمل پلیز اسے سنبھالنے کی کوشش کرنا رہیان نے ریکرسٹ کرتے اسے کہا اور اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھ گیا کمل نے آہستگی سے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا چند لمحے بعد رہیان نے اسے پکارا کمل تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا نہ کہ حزیمہ آ کر تمہاری خوشیوں کو کوکھا گئی میرا مطلب کہ ہم اب شاید ویسے خوش نہیں رہ پائیں گے جیسے ہم یہ صدمہ سننے سے پہلے تھے وہ اسے دیکھتے ہو پوچھ رہا تھا تو کمل نے فوراں بے اختیار انکار میں سر ہلایا میں اتنی مطلبیت خود اور خودگرز نہیں ہو رہایا انسر میری لئے حزیمہ دوست ہی نہیں بہن بھی ہے میری اپنی خوشیوں سے زیادہ امپورٹٹ ہے وہ اور اس کی خوشیاں اس کا غم مجھے اپنے دل پر محسوس ہو رہا ہے اور میں تو شکر کر ہی ہوں کہ وہ یہاں پر آگئی آپ اتنا مت سوچئے پلیز جتنی محبت آپ حزیمہ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ صحیح پر اتنی ہی محبت میں بھی کرتی ہوں اسے دیکھتے ہوئے سچائی سے کہہ رہی تھی اور رہا نے بے یقینی سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا تھا پھر اس کی بات سن کر وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا بہت شکریہ کمل اس نے کمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سے تشکر بھری نظروں سے دیکھا کمل نے آہستہ کی سر ہلا کر پوچھا آپ کے لئے چائے لا دوں نہیں تم ایسا کرو کہ سو جاؤ مجھے نین نہیں آئے گی ایک گہری سانس لیتے وہ پھر اسے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو کمل نے دکھ سے اسے دیکھا تھا آپ حادی بھائی سے پوچھتے تو صحیح ایک بار شاید کوئی حل نکل آئے اس مسئلے کا کمل کی بات پر رایا نے لب بھیجے اور پینڈ کی جیب میں ہارڈ ڈالتا وہ پلٹا تھا کمل نے ناسم جسے اس کے چہرے کے تنے اور تاثرات دیکھیں کمل جو ایک انسان ایک انسان جو بار بار چھوڑ سکتا ہے بھرے مجمع میں میری بہن کو شرمندہ کر سکتا ہے تو اس سے کوئی توقع رکھنا سرسر بے وکوفی ہے میں کتنا ہرٹ ہوا تو میں بتا نہیں سکتا کمل حزیمہ کے معاملے میں مجھے حادی پر اس دنیا میں سب سے زیادہ یقین تھا اپنی ماں سے بھی زیادہ مگر اس نے میرا یقین توڑا ہے ایک بار تو دل کرتا ہے کہ اس کی جان لے لوں پھر سوچتا ہوں کہ حزیمہ اتنی ارزان تو نہیں کہ اس کے دشمن کو اتنی آسانی سے مرنے دوں میں جاؤں گا اسلام آباد کچھ دن تک پھر کرتا ہوں اسے بعد وہ انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا اور کمل اس کا درد اچھی طرح سمجھ سکتی تھی اسے بھی تو بہت دکھ ہو رہا تھا اس سب سے آپ حمد رکھیں سب بہتر ہوگا انشاءاللہ اسے آج اپنے شہر کو تسلی دینے کے لئے الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے اس کی بات پر رایان نے آہستہ کی سرکھ کو خم دیا تھا بیتاب ہم بھی ہیں درد جدائی کی قسم بیتاب ہم بھی ہیں درد جدائی کی قسم روتا تو وہ بھی ہوگا نظریں چرا چرا کر رجز shocks من قسم رکھنے چرا چرا آہستہ کی زیبین رگوچگو 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 رہت بہت دیا رگوچگو موسیقی